مجلس امام حسین علیہ السلام آپ کی یا ہماری ہم سب پر اپنی بات بھی کر رہا ہوں ہماری دنیاوی دولت کے اظہار کی جگہ نہیں ہے اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوگا آپ کا بہت بڑا بینگ ویلنس ہوگا آپ کے پاس بڑی پروپرٹیز ہوں گی آپ کے پاس بہت اللہ تعالیٰ نے ستاعت دی ہوگی کہ آپ دس پندرہ بیس لباس کری سکیں الگ الگ جس طرح سے آپ چاہے یہ پلیٹ فارم اس کام کے لئے نہیں ہے اس میں جتنی ساتھ کی ہو اتنا بہتا رہے یہ ذہن میں رہے تو کیونکہ اب تو نعوذ باللہ مدالک یعنی حیاء آتی ہے باتیں کہتے ہوئے کہ محرم الحرام کا بھی ایک الگ انداز کا میک اپ اور الگ انداز کی ڈریسنگ اور الگ انداز کا ایک گیٹ اپ اور الگ انداز کا بننے سبرنے کا طریقہ تو امام حسین علیہ السلام کی مجلس اس بات آپ کی نمود و نمائش کے اظہار کے لئے نہیں ہے باتوازے یہ کام آپ نے کرنا ہے کسی اور جگہ پر کر لیتے آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیئے میں اس میں بھی حلال حرام کا خیال کرنا چاہیے لیکن برحال میں مجلس امام حسین علیہ السلام کے لئے کر رہا ہوں یہ تو بالکل ہی وہ پلیٹ فارم نہیں ہے یہ وہ مقام ہی نہیں ہے یہاں پر اتنا غم میں ہوں اتنا ہی بہتر ہے آئیمہ علیہ السلام کے اصحاب کی روایت ہے کہ جب آئیمہ پوچھتے تھے کہ تم غمیں میرے جد کے غم میں روتے ہوں وہ کہتے تھے کہ مولا میں ایسے روتا ہوں کہ مجھے اپنے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا یعنی بالکل ایک دنیا مافیہ سے وہ آزاد ہو کر کے تو مولا نے کہا کہ تجھ پر ملک الموت ایسے مہربان ہوگا کہ ماں سے زیادہ ہے تو پرشکتر کرے گا صحیح تو ہر جگہ کا بہرحال اپنا اپنا تقاضہ ہوتا ہے لیکن جہاں کہیں آپ کے لئے جتنا ممکن ہو سکے جیسے کہ اس کے لئے طریقے کار جاگردہ اوپر موسم کے بھی اپنے معاملات ہوتے ہیں اور جس جگہ آپ رہ رہے ہیں اور جہاں مائلیس میں جا رہے ہیں اس کے بھی اپنے تقاضے ہوتے ہیں لیکن بہرحال خاص طور پر آشور پر کتنے ہی پابرہنا لوگ جروعوں میں تشریف لاتے ہیں پابرہنا ہے بھئی میں مردوں کے لئے بھائی کہہ رہا ہوں عورتیں تو اپنے پورے شریح حجاب میں ہوں گی تو یعنی کوئی بھی غم کی کیفیت یہ میں آپ سے کہوں قُلَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا کا مزداق ہے ہر غم کی کیفیت جو آپ امام حسین میں آپ اپنے اوپر تاریخ کریں بس اس میں وہی شریعت کی پابندی رہے ہیں اس شریعت کی پابندی کے ساتھ آپ کوئی بھی غم کی کیفیت اپنے اوپر تاریخ کیجئے آپ سادہ کھانا کھا رہے ہیں اس خاطر کہ چونکہ محرم کے یام ہیں یہ کارے سواب ہیں صحیح ہے بزرگ جو کرتے تھے کہ وہ چار پائے اُلڑتے تھے زمین پر سوتے تھے اس لیے کہ ہم سادگی چاہتے ہیں اگر وہ اس نیتر سے کر رہے ہیں وہ ہمیں امام حسین السلام میں آپ پیسہ ڈال رہے ہیں بہت واجئے تو وہ جو وزرگوں سے ہمیں میراس ملی ہے اس کو اپنے بچوں تک پہنچائیں جب آپ خود اس پر عمل کریں گے تو بچوں تک پہنچائیں گے بات واضح ہے انشاءاللہ سے بس اللہ سبحانہ وتعالی غم امام حسین میں آپ کے غم ہمارے غم کو مزید بڑھائے انشاءاللہ سے